پیپل سٹوڈنٹ فیڈریشن ڈیرہ اسمائل خان کے زیر احتمام گمل یونیورسٹی کے ایڈیٹوریم حال میں ارڈ گالا کا انعقاد کیا گیا جس میں گمل یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طلبات نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ارڈ گالا کے دوران جہاں طلبہ نے مختلف ڈراموں کے ذریعے ناظرین کو محسوس کیا وہاں انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے موجودہ حالات پر روشنی ڈالی بے ہسی کا مقدمہ، بے بسی کا مقدمہ، بے کسی کا مقدمہ، بے اختیاری، بے چارگی، بے ایمانی کا مقدمہ پھر میرا قلب مخاطب ہوتا ہے سیاستگانوں سے، حکمرانوں سے، ازادی کا نعرہ لگانے والوں سے مہنگی گاڑیوں میں پھرنے والے سستے لوگوں سے، اونچی عمارتوں میں رہنے والے چھوٹے لوگوں سے ارے ان کے طاقشوں سے دیانت، علامت، محبت اور روہداری کے چراغ جلائے جاتے رہے لیکن تم نے تقدیر کو دوش دیا صدر عالی بکار یہاں پر غیر ملکی دہشت قدر ریمن ڈیوز دیتی ہارے میرے شہری کا قتل عام کر دیتا ہے میری عدالت اسے باعثت بری کر دیتی ہے یہاں شازیر قتل کیس پر ان کے والدین کو گواہی پتننے پر مجبور کیا جاتا ہے عدالت میں بیٹھا جھج سب کچھ بھانتے ہوئے بھی انصاف کو اپنے پاؤں کے نیچے رود کر اسے باعثت بری کر دیتی ہے علی بکار میرے اس موت میں نقی بلا محسول کی بیوی کو اس لیے بیوا کیا جاتا ہے کہ ان کے شور کا تعلق قبائل سے ہے اور قبائلیاں کو تو ہم سمجھ سے ہی کشک کر دیں اٹھ گالا میں حصہ لینے والی مریم خالد نے وزیرستان ٹائم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرامات سے طلبہ کو اپنے صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کا موقع مل جاتا ہے اور آج یہ پروگرام مل ہے ہم بھی موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں ہمیں موقع ملنا چاہیے بہت خوشی ہوتی ہے اور پبلک سپیکنگ جو فیر ہوتا ہے وہ ہمارا جو ہے ختم ہو جاتا ہے اور میں بہت خوش ہوں یہ پیپل پارٹی نہیں ہے آس گالا مناکب کیا ہے اور یہ کوئی شیاست کو فروغ نہیں دیتی ہاں پہ لیکن شوئے ان کو موقع دے رہی ہے کہ وہ اپنے اس چیز کو پولش کریں پیپل سٹوڈنٹ فیڈریشن اڑھ گالا کے مہمانے خصوصی سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسملی فیصل کریم کنی نے وزیرستان ٹائم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسے ایوینٹس کے نکات سے طلبہ و طلبات کو اپنے فن کو ظاہر کرنے کا موقع ملتا ہے اس قسم کے ایکٹیویٹی جو ہے ایک دن میں جو ہے ہر پارٹی جو ہے مختلف وقت میں منعقید کر رہی ہے پیپل سٹوڈنٹ فیڈریشن احمد دپ نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسے ایوینٹس کا انکات خوش آئندہ ہے پی ایس ایف اس طرح کے پروگرام انشاءاللہ کرتی رہے گی اپنے سوڈنٹس کو کالج لیول پر بھی اور یونیورسٹی لیول پر بھی اور پاکستان بھی پر پارٹی اپنے سوڈنٹس کو مکمل طور پر سپورٹ کرے گی انشاءاللہ ایسے پروگرامات نہ صرف خوش آئندہ ہے بلکہ طلبہ کو تفریق کے ساتھ ساتھ ان کے ٹیلنٹ کو جاگر کرنے کا ذریعہ بھی ہے جلال محسود وزرستان ٹائمز ڈیرہ اسماعیل خان محسود وزرستان ٹائمز محسود وزرستان ٹائمز ڈیرہ اسماعیل خان